پہلی روایت جو آج کے باپ میں جہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں جسے علامہ زمخشری نے اس مختصر و کتاب الموافقہ میں بیان کیا یہ وہی روایت ہے جسے امام سیوتی نے بھی روایت کیا اور دیگر کتب حدیث میں میں نے ان کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے وہ حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں انہیں دیکھا کہ میرے والد گرامی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے جہاں بھی کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے تو میں دیکھتی اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ وہ بڑی کسرت کے ساتھ سیدنا مولا علی المرتضاء کے چہرے انور کو تکتے رہتے تھے تو میں نے پوچھا ابباجان علامہ زمخشری نے کتاب المعافقہ کی تلخیص کی ابتداء اس پہلی روایت سے کی کتاب کی ابتداء اس روایت سے پہلا باب اور پہلی روایت انعائشت رضی اللہ عنہ تو میں نے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ بہت کسرت سے سیدنا علی حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے میری بیٹی اس کا سبب یہ ہے سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان نظر الى وجہ علی عبادت تو آپ نے مجھے جواب دیا کہ میری بیٹی عائشہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اب میں چکے ان کا تعلق ان کی محبت اور ان کے احترام کا مضمون بیان کر رہا ہوں اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات جب بھی فرمائی صاف ظاہر ہے کہ اس حدیث کا اور رضو اللہ علیہ السلام کے فرمان کا یہ کسی ایک موقع پہ بات فرما دی مگر یہ اتنی کم معلوم تھی لوگوں کو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی معلوم نہیں تھا خاص نکتہ بیان کر رہا ہوں انہیں بھی از خود معلوم نہیں تھا معلوم ہوتا تو انہیں اپنے والد گرامی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی تو گھر کے اندر کی بات ہے وہ اپنے والد گرامی سے پوچھ رہی ہیں اور گھر ہی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ام المومنین کو جواب دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی بہت زیادہ شہرت نہ تھی تو اس حدیث کی جو شہرت ہوئی دنیا میں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے ہوئی ہم سب کو انہوں نے بتایا اور یہ کسی اور صحابی سے یہ روایت نہیں ہے راوی اصل جو حضور علیہ السلام سے ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور ان سے جو راوی ہے وہ حضرت عم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان سے پوری امت کو پتا چلا کہ ان نظر الى وجہ علی عبادت کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے جہاں یہی وجہ ہے کہ سیدنا مولا علی المرتضاء کے لیے یہ لقب خاص ہے کرم اللہ وجہہ القریم اللہ نے ان کے چہرے کو بزرگی عطا کی ان کے چہرے کو بزرگی عطا کی اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ مخمسہ آئے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے کیسے ہے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو میں اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ سکے صالحین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں حدیث پاک ہے حضور الاسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تم میں اچھے لوگوں کی علامت کیا ہے حَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِخْيَارِكُمْ کیا تمہیں بتا دوں کہ تم میں اچھے لوگ جو اللہ والے ہیں ان کی علامت کیا ہے صحابہ کرام نے ارس کیا یا رسول اللہ بتا دیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی علامت یہ ہے خِيَارُكُمُ الَّذِينَ اِذَا رُؤُونَ ذُكِرَ اللَّهِ کہ اہل اللہ کی اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھو ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آجائے تو جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے ان چہروں کو دیکھنا عبادت ہوا یا نہ ہوا اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے فرمایا اِنَّ اَوْلِيَائِ وَأَحْبَابِ الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِ وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِهِ فرمایا میرے اولیاء اور میرے دوست میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ اگر ان کا ذکر چھڑے تو خود بخود میں یاد آجاتا ہوں اور اگر میرا ذکر چھڑ جائے تو خود بخود وہ یاد آجاتے ہیں آپ اس بات کو سمجھیں اُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ وَيُذْكَرُونَ بِذِكْرِ اگر ان کا ذکر چھڑ جائے ان کی بات ہو تو میں یاد آجاتا ہوں اور میرا ذکر چھڑ جائے تو وہ یاد آجاتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اولیاء اِنَّ اَوْلِيَائِي وَأَحْبَابِي میرے اولیاء کی یاد اللہ کی یاد بن جاتی ہے تو ان کا ذکر پھر ان کو دیکھنا عبادت ہو گئی ان کو دیکھنا اور ان کو یاد کرنا عبادت ہو گئی تو جب اولیاء کو دیکھنا اور ان کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے تو وہ جو امام الولیاء ہے وہ ہستی کہ سب اولیاء کو ولایت جن کے در سے ملی ہے وہ جو فاتح باب ولایت ہیں کہ ساری ولایت کا دروازہ کھولا ہے حضور کی امت میں مولا علی المرتضی نے اور آقا علیہ السلام نے جن کو مقام ولایت پر متمکن کیا ہے تو پھر ان کے چہرے کو تکھنا عبادت کیوں نہیں اب یہاں ذہنوں میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا صرف انہی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہاں ہے سیدنا فروع اعظم کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا ہاں بھئی جب اولیاء اور صالحین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو ایک اتنا درجے کے صحابی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوگا عبادت تو سب کے چہروں کو دیکھنا ہے مگر ایک چہرہ وہ ہے جس کا نام لے کر مصطفیٰ نے تخصیص کر دی ہے اب اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک چہرہ وہ ہے جس کا آکار